ہمارے سیس جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوڑ جائیں کیا مطلب ہندو بن جائیں اس لئے کہ ان کے پوروج ہندو ارے بابا ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو ہماری یہ تاریخ ہے ہمارا یہ دھرم ہے ہم کو کیا کہتے ہو ہم تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہم کبھی اپنے مذہب پر نہیں میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں اس لئے یہ بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو تمہیں متہ نہیں ہے تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے عوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے منو یعنی آدم کو اتارا ہے ان کی بیوی ہم ہوا کہتے ہیں وہ ہموتی کہتے ہیں اس کو اتارا ہے وہ ہی ہمارے پور وجہ ہیں سب کے پور وجہ ہیں نبیوں کے پور وجہ ہیں رسولوں کے پور وجہ ہیں ہندوں کے پور وجہ ہیں مسلمانوں کے پور وجہ ہیں عیسائیوں کے یہوہ ساری دنیا کے پر ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے ہم مر جائیں گے مگر ان وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی عوم ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہم چودہ سو سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا ہمارے مذہب کو نہیں تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آبا وجدات کی تاریخ بتاتے ہیں تمہارے آبا وجدات ہندو نہیں تھے تمہارا سب سے پہلا دادا پردادا لکردادا سکردادا وہ منو تھا منو ایک اللہ کی ایک عوم کی عبادت کرنے والا تھا میرے بھائی میں نے یہ بات اس لئے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے عوم نے اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے ساری نسلیں یہی سے چلی ہیں اپنے اس ملک سے محبت رکھو اس ملک کا احترام کرو شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے لوگ راستے سے بھٹک گئے وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے ہم نہیں بھٹکے بھٹک گئے تھے یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے جس کا راستہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کے اوپر قائم ہیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں فرق پرستی کا مخالف ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور اس دھرتی پر رہنے والا سید دماغ رکھنے والا فرق پرستی کا مخالف ہوگا فرق پرستی کے ساتھ ملک میں نہ امن و امان رہ سکتا ہے اور نہ اس ملک کے اندر چین و سکون کسی کو محصر ہو سکتا ہے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے آپ جہاں بھی ہوں اپنے گھر میں ہیں اپنے محلے میں ہیں تب اپنے گاؤں میں ہیں تب اپنے شہر میں ہیں تب بازار میں اپنی دکان پر ہیں تب اور اگر جنگل میں اپنے کھیت کے اوپر ہیں تب ہر جگہ آپ کو پیار و محبت کا پیغام دینا چاہیے قطع نظر اس کے کہ آپ کے پڑوس میں آپ کی دکان کے پڑوس میں آپ کے کھیت کے پڑوس میں کون ہے اس کا مدحب کیا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ ہمارا دین ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے کسی انسان کے ساتھ ظلم و ذاتی کرنا پیار و محبت کے بجائے دشمنی کرنا اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے ناواقف ہے میں مولانا محمود صاحب کا اور آپ سب حضرات کا شکر گدار ہوں موجودہ ملک کی صورتحال جس کا میں نے ذکر کیا یہ تکلیف دے صورتحال ہے حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس جنجال اور اس دلڑل سے ملک کو نکالیں اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوا اور وہ اپنے اختدار کی بنیاد پر آپس میں نفرت کے بیج کو مٹا نہیں سکے تو اس ملک کے مستقبل کے خیر نہیں ہے میں ہی نہیں کہنا ہوں مجھ سے پہلے جو دھرم گروہ وہ بھی یہی کہہ کر کے اٹھے ہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو میں آپ سب سے کہتا ہوں اپنے مذہب کی تعلیمات کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جان کر پیار و محبت کی فدا کو قائم کرنا چاہیے ورنہ تمہارے مستقبل کی خیر نہیں ہے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے ہماری وہ پرانی تاریخ جس میں ہم پیار و محبت کے ساتھ چودہ سو سال سے رہتے چلے آئے ہیں اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جعویت فرمائے اور فرقہ پرست ذہنیت جس فرقہ پرستی و نفرت کا بیج بو رہی ہے اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے اور ملک میں امن و امان قائم فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين جزاکم اللہ خیرہ تشریف رکھے ہمارے سامنے خطاب فرما رہے تھے امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا سید ارش صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت نے موضوع پر جس خوبصورتی کے ساتھ کلام کیا ہے وہ انہی کا حق ہے اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ اور آپ کے سائے کو دراز فرمائے